نالندہ لوگ صبح میں ساتھوے چرن کے مدان سے پہلے انڈیا آلائنس نے راجنیتک سرگرمی آپ تیز کر دی ہے آپ کو بتاتے ہیں چلے آج جو دیپنگر کے کوسوگ گاؤں میں انڈیا آلائنس کے دوارا جن سبھاقائق آئے جن کیا گیا جس میں آلائنس کے تمام بڑے نیتا شامل رہے دیپانکر بھٹا چارے ادھر ناران چودری ویدھائک محبوب آلم سمیت کئی لوگ موجود رہے وہیں پانچوے چرن کے چناؤ کے دوران چھپرا میں ہوئے چناؤی ہنسہ پر بھی مالے ویدھائک محبوب آلم نے کہا کہ اس گھٹنا کے پیچھے بی جے پی نیتا راجیو پرتاپ روڑی ذمہ دار ہیں پانچوے چرن کے چناؤ کے بعد اب بھاجپا بوخلا گئی ہے چونکہ انڈیا ہار رہی ہے اسی گسے میں راجت کے کارچ کرتاؤں کے اوپر ایک حملہ ہے جو دیموکریسی کے لیے جنتنتر کے لیے لوگ تنتر کے لیے بہت ہی خطرناک سیمبل ہے اور ہم اس کے نندہ کرتے ہیں اور جو دوسی ہیں ہمارے ایک کارچ کرتاؤں سے مرے ہیں اور دو گھائل ہیں اس لئے دوسی کو سگر سرکار گرفتار کرے گھٹنا کو لے کے مجھے بہت ڈیٹیل تو معلوم نہیں ہے لیکن یہ تو لگ رہا ہے کہ چناؤں میں اس چناؤں میں ہنگسہ کی کوئی جگہ تو آئے نہیں اور یہ بوخلا آٹ کا ہی پرنام ہوگا کہ اس طرح سے ہنگسہ پہلا کر کے بیہار کے اگلے جو دو چرن کا چناؤں ہیں اس کو پروہویت کرنے کی باقی اس لئے انٹرنیٹ بھی شاید بند کر دیا گیا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں بلکل شانتی پونڈنگ سے چناؤں ہو اور جن لوگوں نے بھی یہ ہنگسہ پہلا کر کے گولی مارے اور اس پر لوگوں کے اوپر جو ہنگسہ ہوئی اس کو سجا ملنی چیئے یہ تو بلکل پتہ کر لیا جائے گا لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بوخلا آٹ ہے اسی کا پردام ہے دیکھئے یہ لوگوں نے گنڈا گردی شروع کر دی ہے ہم تو ہندوستان کی جنتہ کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ پردان منتری نریندر موڈی جی کی لاکھ کوشش کے باوجود ہندوستان میں وہ سامپردائی ماحول چناؤں میں نہیں بنا اس لئے جنتہ کا بہت بہت شکریہ لیکن وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں اس کا جواب جنتہ چناؤں کے مادیم سے دے گی اور انڈیا گرد منتر کی سرکار بننے جاری ہے گھبر آ گئی ہے گھبر آ گئی ہے گھبر آ گئی ہے اس کے پاس کہنے کے لئے کچھ ہے نہیں آج تک چناؤں کا ایک مدہ اس نے کہا ایک مدے کی بات وہ کرتے ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ پانچویں چرن کے بعد یہ لوگ پست ہو گئے پراست ہو گئے یہ لوگ بول رہے ہیں اب دیکھے نا نالندہ کا کیا ماحول ہے بھاج بھاجی مدار ہے روڑی راجی پرتاب روڑی جمیدار چلایا چناؤں پرچار ہو رہا ہے کہ جد ہو رہا تو وہاں چناؤں پرچار تو ہو رہا ہے ہماری جو محلہ آپ امیدوار ہے اس کا سمبان کرنا چاہیے آپ کو اس کو جلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جب جلیل کرنا چاہتے ہیں تو جنتہ پرچی روڈ نہیں کرے گی اور جنتہ پرچی روڈ کرے گی وہ شانتی پون پرچی روڈ ہوتا ہے تو آپ گولی چلائیں گے اس کا جواب ملے گا اس بار کیا اقصر رہے گا بھائی ہم لوگ سرکار بنانے جا رہے ہیں ان تمام اپرادیوں کو جیل کے کالی کوٹھی میں رکھنے رکھیا جائے گا بڑنگ بھارت ایکسپریس میں اگلی خبر کی طرف جارخن و چناؤی سمر میں سبھی پارٹیوں نے چناؤں میں پوری طاقت جھونک دی ساتھی الزامات کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے اسی کرم میں سرائی کیلہ میں انڈیا لائنس کے چناؤی صفحہ ہوئی جس میں کلپنا سورین بی جے پی اور کیندر سرکار پر جھم کر برسی گانگوڑی فوٹبال میدان معاوجت چناؤی جن سبھا سے خطاب کرتے ہوئے خلپنا مرموس سورین نے لوگوں سے کہا کہ بھاری متوں سے یش اسوینی سہائی کو جیت دلانی ہے ساتھی انہوں نے رانچی لوگ سبھا سیٹ سے یش اسوینی سہائی کے جیت کا دعویٰ بھی کر دیا خلپنا سورین نے اپنے خطاب میں کہا کہ کیندر سرکار نے جارخن کے خاتے کا پیسہ اپنے بھاجپا شاسط راجے کو دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار کے یہاں کہ آدیواسی اور پچھڑوں کے ساتھ کیندر سرکار نے ہمیشہ بھید بھاو کیا ہے ہم سمیدان بدل دیں گے اگر سمیدان ہی بدل دیا تو ہم کہا جائیں گے میں آپ کو بتاؤں میں ایک وکیل ہوں میں وکیل کے طور پر کام کرتی آئے ہوں میں مہلاوں اور بچوں کے لئے کام کرتی تھی پہلے تو فاکسوں جو ایک کانون ہوتا ہے جو بچوں کو جن کا یون اکھ پیرن یون شوشن ہوتا ہے میں ان کے لئے کیس کرتی تھی تو مجھے بھی پتا ہے کہ اگر مجھے انیائی دکھتا ہے تو میں کہاں جاؤں گی میں کانون کے دروازے کھٹ کٹ آتی کوٹ کے دروازے کھٹ کٹ آتی پر اگر سمیدان بدل دیا تو ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے میرے جیسے وکیل بھی کچھ نہیں کر پائیں گے تو ضرورت ہے کہ ہم سب کو یہ تھاننے کی اور یہ سنکلپ لینے کی کیوں کی اگر یہ چنام میں ہم سے چھوک ہو گئی تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ پانچ سال کیا ہونے والا ہے کہتے ہیں چارسٹو پار پر دیکھ لیجئے کی کیا ہو رہا ہے دیش میں بے روزگاری کتنی بڑھتی جا رہی ہے مہنگاری کتنی بڑھتی جا رہی ہے ڈیزل پٹرول کا ادام کیا ہوتے جا رہا ہے ڈیزل پٹرول کا ادام کیا ہوتے جا رہا ہے اور ہمیں دے دیتے ہیں پانچ کلو اناچ اناچ سے خوشی ملے گی کہ ہمیں بچوں کو شکشہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کی شکشہ ہمارے سٹڑک اور بجھلی پانی سوارس یہ ہیں ضروری چیزیں ان ملتوں پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دھان کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں اب جاننے کی ضرورت ہے اور اس بار ایسا مددان کرنا ہے ایسا مددان کرنا ہے کہ سامنے والے کا کھاتا لینہ کھل پائے کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ جنگ میں کیونکہ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے آپ کے بینا آپ ہی وہ شکتی ہیں اور وہ کڑی ہیں کیونکہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو آپ سوچیں آپ راہول گانی جی کو وٹ دے رہے آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو آپ سوچیں آپ آدھنے ایمال سوری جی کو وٹ دے رہے آدھنے ارمیر کے جیوال جی کو وٹ دے رہے آپ ہم ہمیں وٹ دے کر ہر اس میتا کو بل دے رہے جو آپ کی بندگی کو بہتر کر سکے آپ کے پریشانی کا سمادان بھول سکے تو ضرورت ہے جاگ جانے کی کیونکہ یہ لڑائی ہم سب کو مل کر لڑنی ہے یہ لڑائی کونگریز جی ایم ایم بی جی پی کی نہیں ہے یہ لڑائی ہے جنگا کی اور بی جی پی سے کیونکہ جنگا کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ہمیں بلگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیشہ یہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں یہ ہی گتالہ ٹھوٹے گا ہے مل سورے ٹھوٹے گا بولتے ہیں نا یہ تالے کی جو چابی ہے نا تو چابی آپ لو کے پاس یہ وہ چابی ہے جو چابی کے استعمال آپ کر لیے گا ووٹ دے کر کے یہ مجھ دیکھئے کہ کسی پرچک لگر میں ہے یہ مجھ دیکھئے کہ کسی پرچک لگے کی دھول کیا دی اٹھتی ہے یہ دیکھئے کہ آپ کا بھوش خطرے میں ہے آپ کا چین جو ابھی کٹ رہا ہے جو پیسے نہیں بچتے ہیں وہ خطرے میں ہے ہمارے آرکشن خطرے میں ہے ہمارا ہم سا دکار خطرے میں ہے کیونکہ بی جی پیل والوں نے تو بھولے آنکھ روز رہے گی ہم آئے گئے اور ہم سمدھیدان بدل دیں گے اور سمدھیدان بدل دیں گے ہم لوگوں کے جو تھوڑے موڑے آرکشن ہیں بچے ہیں حد اتنار بچے ہیں ان کو ختم کرنے کا پیار کریں گے کیونکہ آگے وادی شیطا کو پچھڑوں کو گریبوں کو عزتکھیاو کو دلیس کو کوئی پرداشت نہیں کر سکتا یہ ہمیں بڑے بڑے پت ضرور دیتے ہیں لیکن وہ مان سممان نہیں دیتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے